یار میں نا ملتان سے رتی گلی جھیل تک کہ سفر کو آپ لوگوں کے لیے نا ایک چھوٹی سی ویڈیو میں سمرائز کر رہا ہوں تو کچھ ایسے ہے کہ ملتان سے آپ اسلامباد آ جائیں فیضاباد وہ تقریباً آٹھ گھنٹے کا سفر ہے آپ سفر کا اپنا جو ہے نا وہ ٹائم ایسا سیلیکٹ کریں جیسے کہ آپ رات کو وہاں سے نکلیں بارہ بجے کے بعد تو آپ ساڑھے ساڑھ سے آٹھ بجے تک صبح جو ہے نا وہ فیضاباد پہنچ جائیں گے اب فیضاباد سے جو ہے نا آپ مظفراباد کے لیے آپ کو بہ آسانی جو ہے نا کسی بھی اچھی ٹرانسپورٹ کمپنی کی بس مل جائے گی اور وہ آپ کو تقریباً جو ہے چار گھنٹے کے اندر مظفراباد بس سٹیشن پہنچا دے گی مظفراباد بس سٹیشن سے جو ہے آپ جو شاردہ جا رہی ہے ویگن بولیں اور دواریاں ایک جگہ آتی ہے یہ اٹھ مقام کے تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے اٹھ مقام سے تو وہاں پہ آپ اتر جائیں دواریاں پہ وہاں اترنے کے بعد وہاں کافی کوپریٹیو لوگ ہیں ان لوگوں سے آپ بات کریں یا تو آپ کو نائٹ سٹی وہاں پہ کرنا پڑے گا اگر آپ کا جیپ کے ساتھ تیہ ہو جاتا ہے تو آپ بیس کیمپ پہ آ کے رات کریں آپ بیس کیمپ پہ رات کریں اس کے بعد جو ہے اگر آپ رات کرتے ہیں نیچے دواریاں تو پھر آپ جناب وہاں سے صبح کے ٹائم جیپ لے کے آئیں گے بیس کیمپ آئیں گے پھر آپ کو بیس کیمپ پہ نائٹ سٹی نہیں کرنا پڑے گا وہاں سے آپ گھوڑا ہائر کریں یا پیدل آپ جیل تک آ جائیں اور یہاں پہ اپنا ٹائم سپینڈ کریں اور واپس چلے جائیں اس ٹوٹل سفر کے اندر جو ابھی کیونکہ فیول کی پرائسز فلکچوئیٹ کر رہی ہیں تو مختلف جو ہے نا ریٹ ہو سکتے ہیں لیکن تقریبا جو ہے نا بائیس سو روپے ملتان سے اسلامباد کا ساڑھے چھ سو روپے فیض آباد سے مزفر آباد کا ساڑھے پانچ سو روپے مزفر آباد سے دواریاں کا اور جیپ والے جو ہیں تقریبا سے آٹھ ہزار روپے چارج کیا بیس کیمپ تک کا اور بیس کیمپ سے یہاں پہ گھوڑے والوں نے لیا پانچ سو روپے اور بیس کیمپ پہ نائٹ سٹیک کرنے کے لیے جو ہے نا میرے پاس اپنا کیمپ بھی تھا اور وہاں پہ کیمپ ہائر بھی کیے جا سکتے ہیں جو کہ تقریبا وہ دو ہزار روپے کیمپ کا چارج کرتے ہیں اس میں پانچ سے چھے بندے آسانی سے آ سکتے ہیں لیکن وہ ابھی آف سیزن ہے اس لیے دو ہزار چارج کر رہے ہیں سیزن کے اندر جو ہے نا انہوں نے تقریبا تین سے پانچ ہزار روپے اس کا ریٹ رکھا ہوا ہے تو یہ ہے جی ٹوٹل اس کا سفر اور ٹوٹل جو ہے نا جو دواریاں تک مظفرہ واد سے ٹائم لگے گا آپ کو وہ تقریبا لگے گا ساڑھے چار گھنٹے دواریاں سے بیس کیمپ تک جیپ کا جو ٹائم ہے وہ ٹھائی گھنٹے اور ڈیڑھ گھنٹہ پیدل یہ جو ٹوٹل سفر ہے جو میں نے آپ کے لئے سمرائز کر دیا ہے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا آپ کا بہت شکریہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں لوگوں کے لئے آسانی کا باعث بنیں گوڈ بائی